مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے آپ سبی کو ڈاکٹر عطا اللہ خان کے طرف سے ہیپی انڈیپنڈنس دے تو عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا ہم آزاد ہیں کیا آزاد ہی ہمیں ہماری آزاد ہی تب ہوتی جب ہم مرنے سے پہلے اللہ کو رازی کرتی یہ دنیا خید خانہ ہے یہاں پہ ہم خیدی ہیں ہم ہم پورے لوک ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ خیدی ہونے کے بعد بھی ہم آزادی منا رہی ہیں ہزاروں سال تک حکومت مسلمانوں کی تھی آج نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے ہمارا اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے امت ہم حضرت پحمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ہم اولاد آدم علیہ السلام کے خون ایک ہے ہمارا دل ایک ہے دماغ ایک ہے لیکن ہمیں بڑھ گئی کئی کو آج پورے بڑھ گئی ہمیں مسلمان پیار محبت سے نہیں مل کو نہیں کسی کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے کسی کی خوشی نہیں دے سکتے کسی کو خوش دیکھ کشٹ نہیں سکتے ہمیں یہ ہے ہمارا کنڈیشن خاص اپنے بھائیان بہنا ہمیں پیار محبت سے نہیں آج تو ہمیں مسلمانہ کب مل کو رہیں گے انہیں شیعہ انہیں سنی انہیں تنڈا انہیں تبلیغ اس میں ہمارا ٹائم برباد کر رہے ہمیں انہیں مسلمان جب تک یہ کنڈیشن رہیں گا کیا امید کریں گے ہمیں امن کی خوشحالی کی کیا امید کریں گے ہمیں دنیا میں ایسوچ ایک امن پہلانے کے لئے پیار محبت جانا ہے ایک دن ایک دن جانا ضروری ہے کتہ بھی کرو جب تک پیار محبت سے نہیں رہیں گے حکومت ایسا ہی کسی اور کے ہاتھ میں جائیں گی اور کل کے دن بکرے بن کو سبزی ہری سبزی چاہ دیں گے پورا بند کر آجتا گوش ہری سبزی چاہ دیں گے سمجھ رہیں تو یہ حال ہے ہمارا کنڈیشن یہ ہے آج پورے ٹوڑ گئی ہمیں ہمیں بڑھ گئی ہمیں جب تک پیار محبت سے نہیں رہتے پورے ملکے امید نکو رکھو غیبت نفرت تکبر غرور خود کی تعریف میں بزی ہو جاتی ہیں عزت دیتی ہمیں کسے جس کے پاس دولت ہے اسے عزت دیتی ہیں جس کے پاس شہرت ہے اسے عزت دیتی ہیں جس کے پاس خوبصورتی ہے اسے عزت دیتی ہیں ہماری عزت خود کھو دیتی ہمیں علم کو عزت نہیں ہے آج دین کو عزت نہیں ہے آج نیت کو عزت نہیں ہے آج حدیث کے کچھ باتیں ہر یک کوئی دلیل اور آج ہمارے لیڈرہ آلگ ہمارے مسجدہ آلگ ہمارے لیڈرہ آلگ ہمارے مسجدہ آلگ ہمارے لوگہ آلگ ہمیں پورے الگ الگ ہوکو بڑھ گئیں اسی وجہ سے باہر والے آ کے فائدہ اٹھا لے صحیح بات ہے اللہ کا فضل کرم ہے جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جیسا کہ مطلب اسلامیک سیلیبریٹیز بول رہو میں جیسا کہ تاریخ جمیل صاحب جیسا کہ ڈاکٹر زاکر نائیک جیسا کہ خواجہ نقشبندی صاحب ان سب کے بیانہ میں ایک الگ الگ جو ہے ایک الگ الگ انداز ہے لیکن امن پہلاری انہوں پورے لیکن انداز الگ ہے ہمیں ان کو غلط ثابت کرنے میں جڑ گئیں سب کا انداز الگ ہے بول چال سہی ہے امن اچھ پہلاری کون بھی دشمن نہیں پہلارے خواجہ نقشبندی صاحب بولتی ماشاءاللہ ان کے باتوں میں تھوڑی ہسی ہے تاریخ جمیل صاحب انہوں بھی اچھا بیان کرتی ماشاءاللہ دل کچھ چھو جاتے ان کے بیانہ تھوڑا ہونا سلمان خان کی تعریف کرے دشمنہ ہو گئے ان کے کچھ اچھی نیت ہوں گی شاید ان کو مانا کے گھر میں مورتی رکھ کے سلمان خان جو ہے پوجا کر رہا لیکن بتانے کیلئے شاید انہوں یہ کر رہے ہوں گے ان کی تعریف ہمیں غلط ثابت کرنے میں لگ رہی کوئی بھی انسان کو ہمیں غلط ثابت کرنا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود کو غلط ثابت کر رہی کوئی بھی انسان غلط نہیں ہوتا ان کی سوچ الگ رہی تھی بس اتنا ہم کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دین دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے اللہ تلا ہے لیکن ہمیں ایک لیاں کو غلط ثابت کرنا ایک لیاں کو پوئنٹ کرنا ایک لیاں کو انگلی دکھانا تاریک جمیر صاحب اور ان کا ڈاکٹر زاکر نائک کا ان کا الگ ہے انداز بولنے کا ہر ایک انہوں جو ہے بھگوت گیتہ اپنیشد خوران ہر ایک چیز حوالے سے بولتے ہو انہوں دلیل سے بولتے ہو انہوں ہر ایک لیاں کا انداز الگ ہے لیکن ہر ایک لیڈر ہر ایک لیاں کو فالو کرو ایک لیاں کچھ فالو کرو ان کے کچھ اچھے باتیں دکھ رہے ہیں آپ کو الحمدللہ لے لے کہیں پہ غلط دکھ رہا تو اگنور کر دا لو ان کو غلط ثابت کرنا یہ ہمارا اسلام اکسپ نہیں کرتا کبھی بھی ہمیں کسی کو غلط ثابت نہیں کرنا جہاں تک کہ مجھے صحیح لگ رہا تو میں بولو اگر میرے ان باتوں سے بھی کسی کو چوب رہا کسی کو غلط لگ رہا تو میں معافی مانگتا ہوں بات کر لے رہی ہیں اور حکومت کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھے بٹھ رہی ہیں جب تک ہمیں پورے ایک مل کے نہیں رہیں گے پیار محبت سے نہیں رہے مل کے رہیں گے لکھو رکھ لیو بہت تکلیف میں آ جائیں گے ہمیں ہماری نسل نسل بگڑ جائیں گی دھیان نہیں دے رہے بچے بگڑ جاری ہیں موبائلہ میں پب جی میں فری فائر میں نیند میں بھی ہوں یوں کتی نیند میں بھی ہوں یوں کتی گھر کے عورتہ وہاں دھیان نہیں دے رہے ہمیں ہمیں دھیان دے رہی ہیں باہر دشمنہ بنانے میں بزی ہوگی ہمیں گھر کے عورتہ ہیں ٹیویاں ہونا کسوٹی زندگی ہونا ان کو گوکلا کون انوپما کون ان میں پورا دھیان جا رہا ہوں وہاں دھیان نہیں دے رہے علم وہاں وہاں قرآن اور حدیث کے باتوں نہیں کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب بولو نہیں معلوم آج 90% مسلمانوں کو نہیں معلوم میرے پاس کتے آتے ہیں انجینئرز ڈاکٹرز ڈاوئیرز بڑے بڑے پولیٹیشنز آتے ہیں میرے پاس خالی میں ایک ایسا چیز پوچھتا ہوں ان کو انڈیریکٹی لا الہ الا اللہ کا مطلب بولو بولکے خجال کو بٹتی انو یاد نہیں آتا ان کو سوچتی کی بولو کوشش نہیں کرے جاننے کی دولت کمالیں گے شہرت کمالیں گے عزت کمالیں گے ہر ایک چیز کمالیں گے سکون کمانا بہت مشکل ہے سکون آسانی سے نہیں ملتا یہ سکون تب بچ ملتا جب ہمیں اخلاص پہ جاتے ہیں اخلاص کیا ہے اخلاص کیا ہے جو اللہ کے لئے کام کرتی ہمیں پھر اس میں اخلاص کے پر ویڈیو چھوڑیا تھوڑی دیر بعد فون آیا مجھے آیا تھا نی جی مویل کیا بولے انہوں کیا بولے بولا تونڈے ہیں کیا انہوں ہمیں علاج نہیں نہیں کراتے ہاں اللہ تو اللہ ہدایت دین دے گیا فون کرے جی الاج پورا پوچے آپائنمنٹ بک کرنے کی ٹیپ پو تونڈے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں کراتے علاج ہاں دیکھو ایک بات یاد رکھ لیو جتا بھی میں علاج کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آل موسٹ ای آئی ٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سکسس ریزرٹس آ رہی ہیں الحمدللہ یہ دس پرسنٹ لوگ بھان شمار کھا رہی ہیں جہاں پہ ان کا یقین بھروسہ اخیدہ اللہ پہ نہیں آ رہا ڈاکٹروں پہ آ رہا چیزوں پہ آ رہا جب تک ان کا یقین بھروسہ اللہ پہ نہیں آئیں گا شفا نہیں ملیں گی یہ بات یاد رکھ لو یہ چھوڑو ترطنڈا تبلیخ شیعہ اہل حدیث شافی سنی کئی کو بھی ڈیوائٹ کر لے رہی ہیں کئی کو بھی بات لے رہی ہیں اسے ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہماری تعلیم ظاہر ہوتی ہم سب یک ہیں ہندو مسلمان بھی یک پلیٹ میں کھانا سو ہمیں ایک کو کھلانا اکلے کھانا ہمیں پیار محبت بٹو چار دن کی دنیا ہے ضروری ہے جانا زمین کے اندر تمہاری کتی دولت بھی کام نہیں آتی کسی کا ایک اچھا کر کے چلو انہیں زندگی پر یاد دیتا آپ کو میرا پرانا ایک واقعہ بولتا ہوں آپ کو بچپن میں رننگ ریز ایک کامپیٹیشن تھا رننگ ریز ایک کامپیٹیشن تھا کامپیٹیشن میں تین اسمجھ تھے مائی اور میرے دو دوستہ ایک لے کا نام سوہیل ایک لے کا نام سرفاراز آج بھی انہوں ویڈیو دیکھنی میرا مائی اور تین پرائزان تھے تین کانٹسٹ تین جنے پارٹیسپینٹس اور تین پرائزز ایک سوہیل دوسرا سرفاراز تیسرا اٹاولا خان مائی تو اسپورٹس میں کم مجھ تھا بھی پڑائی میں اللہ فضل سے اچھا تھا لیکن مائی اسپورٹس میں کم تھا تو تین اسم دوڑ رہی ہیں مائی تو سلوش نہ دوڑتنوں سو میں بیچے دوڑ رہا ہوں اس وقت میرا دوست سرفاراز میرا ہاتھ پکڑ کے بھاگیا انہیں فرسٹ پرائز آنے گا انہیں سکینڈ آیا اور میں تھرڈ آیا رستے میں بیڑ گیا ہوں میرا ہاتھ پکڑ کے بھاگیا سرفاراز آج کو بھی ملتا ہونے ملتا ہونے شرپاراز کی بھالو اس کا تپکہ احسان پانگرہ بیس سال پرانی بات بول رہو میں آپ کو اس کا تپکہ احسان اس کی چھوٹی اتی تپکی مدد بنجھے زندگی بر یاد دلاتی آپ کسی کو اتی مدد کرتی نا شاید آپ بھول جاتیں لیکن ان کو یاد رہتی یہ بات جب آپ کی نیت کسی کو اچھا کرنے کا رہتا تو اللہ مدد دیتے ہیں آپ کو جیسا کہ اللہ میری مدد کر رہی ہیں الحمدللہ اس دن اتنا گروہ میرے کام پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ایک اندھی عورت الحمدللہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے رہی ہیں چیزیں ویڈیو بھی ڈالیوں میں اندھے دیکھ کے جاری ہیں کینسر کمپلیٹ کیور ہو رہا تھائیریٹ کے آپریشنز کیانسل ہو رہی ہیں گھٹنے کے آپریشنز کیانسل ہو رہی ہیں ڈیالیسیس رکھ جاری ہیں شگر نارمل ہو جارا کمپلیٹ گولیاں چھوڑ دے رہے پیشنس الحمدللہ یہ کان سے مل رہی شفا مدد کان سے مل رہی اللہ سے مل رہی نا نیت کیا ہے مدد کرنے کی نا کسی کو ایک خوش دیکھنے کی ووچ آزادی کسی کو ہم خوش کر کے جو ان کی خوشی دیکھتی ہیں کسی کو مدد کر کے ہمیں جو خوشی دیکھتی ہیں ووچ ہے اصل میں آزادی آزادی ووچ ہے حلالے کو پھرے تو آزاد ہوئے ہمیں آزاد ہوئے نہیں آزاد نہیں بیویاں کے کنٹرول میں ہی ہمیں ہو آزاد نہیں بچیاں کے کنٹرول میں ہی ہمیں آزاد نہیں کون ہی کون تبھی ہم نہ کنٹرول کرتا سمجھ رہی ہیں کئی کو کنٹرول کر رہا بھولو ہمیں ہیں اللہ کے کنٹرول میں نہیں اس سے کنٹرول کر رہے ہیں ہمنا لوگا جب ہمیں اللہ کے کنٹرول میں آ جائیں گے کسی کے باپ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمنا انشاءاللہ غیب سے اللہ کی مجد ملتی سمجھ رہی ہیں اور جب بھی دوائیوں کا استعمال کرتے سورہ فاتحہ اور آیت القرصی یہ دو چیزیں پڑھ کے آپ پڑھ کے دعاوں کا استعمال کرو انشاءاللہ کونسی مصیبت بھی نہیں ہیں گے آپ کو اور شفاہ بھی عطا ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالی بولتے ہیں یہ دو چیزیں جو بھی پڑھ کے اپنا کام شروع کرتیں اگر ان کے کام میں زمین اور آسمان بھی مل کے تکلیف دہنا چاہے تو وہ چیزیں بھی پہلے میرے تک اس کے بعد میرے بندے تک جانا بولتے ہیں میں دلیل کچھ یا آپ جو بتا رہے ہیں اس کی دلیل لیکن ہر چیز میں دلیل ہر چیز میں جو ہے ثبوت ہر اچھے کام میں اچھا کام بول رہی ہیں اچھا کام بول رہی ہیں تو اسے خبول کر لینا ہماری ذمہ داری ہے کیا ہوتا آیت القرصی اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے سمجھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے چلو آپ سوچو سمجھو اللہ دماغ دیں سوچنے کے لیے تو سوچو اور اپنی زندگی کا ہر ایک فیصلہ سوچ سمجھ کے آپ چلو انشاءاللہ اللہ دالہ خوشحالی ہی خوشحالی عطا کریں گے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہر مینہ سترہ تاریخ کو میسور میں ملوں گا میں اٹھارہ اور ونیس تاریخ کو ہوسور میں ملوں گا انشاءاللہ میرا فون نمبر سبی سے میں معافی چاہتا ہوں کچھ غلط بولیا ہوں گا تو کیونکہ یہ جو باتیں میں بولوں مجھے صحیح لگے تو میں اسی لئے بولوں کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں جاننا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے دماغ کے نفسوں کو کھولنا بہت ضروری ہے نہیں تو ہر خدم پہ تکلیف آتی ہے ہمارے اللہ تعالی حفاظت کرے آپ سب لوگاں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی